جیل بھی ہوئی رام میں قیدی اور بددی مانگ رہے رامیل اور رامچریت مانس سلاکھوں میں اپراد کی بوت کی زنزیروں میں جکڑے بندی ادھیاتم کی راہ پر چل پڑے ہیں زیادہ تر بندی گیتہ اپنشد اور بائبل پڑھ رہے ہیں جیل میں بنے پستکالے میں رامچریت مانس بھاگوت گیتہ بھاگوت قرآن سہید کئی دھارمیت پستکے ہیں جو زلہ کاراگار کی لائبریری میں موجود ہیں زلہ کاراگار کا ماحول بھی اب کافی بدل گیا ہے 22 جنوری میں ایودیا میں مریادہ پرشتم رام کے بھوے رام مندید بننے کے بعد سے پورا دیش رام میں ہو گیا تو بھلا جیل کے بندی اور قیدی کیسے اس سے چھوٹے رہ سکتے ہیں جیل کا ماحول بھی 22 جنوری کے بعد سے کافی بدل گیا ہے بندی اور قیدیوں کی سوچ میں رہنسین میں مجاد میں کافی بدلاو آیا ہے اور اب زیادہ تر بندی اور قیدی اچھی راہ پر چلنے کی سوچ رہے ہیں اور برائی سے بچنے کا سنکلپ لے رہے ہیں اچھے اپنیاز کسی پروہاوشالی ویکتی کی جیونی گیاں پر کہانیوں کے ادھیان سے ماناؤں کے ویکتیتو میں نکھار لائے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اچھے اور منورنین پستک پریشانی تھکان اور چنتہ بھی دور کرتی ہے ویکتی کے سوچنے سمجھنے کا دائرہ بھی بڑھتا ہے سر ایودیا میں رام مندی بننے کے بعد جیل کا ماحول بھی بدلہ ہے ماناؤں کے گرنٹ مانگ رہا ہے پڑھنے بھی کیا کہنا چاہیے دیکھیں جلہ کاراگار رامپور میں رام مندیر جب ادھاتن ہوا تھا ایودیا جی میں تو یہاں پر بھی اس کو کارکرم کو کافی اچھے طریقے سے منائے گیا تھا اور بندیوں نے اس میں کافی اچھا سے اس میں پرتیباق بھی کیا تھا آون پوزن کا اور سمدرگان کا پاٹو گرہ یہ سب کاراگار کے اندر بندیوں نے کیا تھا اور کاراگار پرشاشن نے بھی ان کے لئے اچھے بیوستہ کی تھی اس کے بعد سے جو ہے کہ کارکرم اچھے طریقے سے سمپن ہوگا کہ بندیوں نے اس کو کارکرم کے بعد سے پھر کافی ابھی رچویت پن ہوئی ہے دھارمک پروتیاں لوگوں میں بڑھی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی جو پٹن پٹن کا جو کارکرم جو ہم لوگ دن وشیش پر ہوا تھا اس کے بعد اس کو ستت روپ سے نردتریس کو چلایا ہے تو یہاں پر اسی رچی کی میں بات کروں تو جو ہے کی بندیوں جو ہے کی اب ان کو یہ اپیکشہ ہے کی ان کو جو یہ دھارمک پستکے ہیں رام شہیت مانس رمائیڈ اور باکی ہیں تو ان کی اپیکشہ ہے کہ ان کو آدھر سنکھیا میں کاراگار پرشاشن کے بعد دیمس ان کو پڑھ کر رہا ہے تو رچی کی ناتے میں کہوں تو بندی پر پرتے دن وہاں پر جو ہے کہ اس کا پارٹ بھی کچھ بندی کرتے ہیں اور کاراگار پرشاشن نے بندیوں کی رچی کو دیکھتے ہوئے جو ہے باہر کے کچھ سماسیوں سے بھی اس کا نورت کیا ہے کہ ان کے لیے جو اس کی پرسکے ہیں اس کو پڑھ کروائیں تاکہ ان کو ان کی اپیکشہ کے نورپ ہم ایک جو ہے دھارمک پڑھتی کو ان کی بڑھا سکیں سب کچھ بندیوں بڑھلاو بھی آیا ہے جو یہاں کے چھوڑنے کے بعد میں انہوں نے اپنا راستہ امانداری کا چنا ہے اس میں جب ہی کچھ ستنیم آیا ہے جی اب اس کا پریاست ہو کاراگار پرشاشن اور جو ہمارے کاراگار بیواغ کا نام ہے کاراگار پرشاشن اور صدار سے وائے ہیں تو ایک جیل کے اندر بندی جو نبرت ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی ایک نائتک جمعیداری بھی ہوتی جو جس طرح کا بندی ہوتا ہے جس طرح کی صدار کی اس میں سمبھابلہ ہوتی ہے تو کاراگار پرشاشن اس کو سارے سادن اپلک کرانے کا پریاس کرتا ہے جو لوگ دھارمیک ہیں ان کے دھرم کے حساب شریفن کی پوجان اور پٹن پٹن کی بیوستہ بھی کی جاتی ہمارے دوارہ اور جو ان وشاہ میں ارشی رکھتے ہیں کسی طرح کی سکل سیکھنے میں تو ان کو اس کی بھی بیوستہ کی جاتی ہے اوورال اودیش یہی رہتا ہے کہ جو بندی یہاں رہے وہ جتنے بھی سمیں رہیں اچھے ڈنگ سے رہیں اور ان کے اندر اگر اچھے پروتیوں کا وکاس ہو سکے تو یہ کاراگار پرشاشن کا امیسہ اودیش رہتا ہے ہی پک پہ کردے ہیں ہو سکر لگا رہ Family ieron Què